وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ بلوچستان وزیراعظم کوئٹا میں صوبائی اپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم دفاع وزیراعظم داخلہ اور عالمی چیف بھی شریک ہوں گے وزیراعظم بلوچستان صوبائی وزراء اور دیگر عالی حکام بھی موجود ہوں گے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے متوقع جاری محقہ موسمیات کی آج شہر قائد سمیت ساہلی پٹی پر گرد چمک کے ساتھ مستدھار بارش کی پیش گوئی دو سو میلی میٹر تک بارش ہونے کا امکان بوہرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا ڈیپ ڈیپریشن طاقتور سمندری توفان آسنا میں تبدیل ہونے کا خدشہ ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت زند میں مونسون کا توفانی اسپیل سے جلتھر ایک ہو گیا سانگھر اور بدین میں ہر طرف پانی ہی پانی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل حیدراباد، تھرپارکر، تھٹا، عمرکوٹ، میرپورخاز، سجاول میں بھی نشیبی علاقے زیریا میرپورخاز میں دور دراز دو روز سے جاری بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم سیٹلائٹ ٹاؤن، پاک کولونی اور لطیف ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا اسناباد، راولپنڈی میں تین روز سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری لاہور میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری شکرگر، ناروال، زفروال، کرتارپور کے متعدد دے ہاتھ میں پانی داخل کوکارا میں تیز بارش کے دوران چھت گرنے سے ایک خاتون اور برچہ جانبہک پانچ افراد زخمی، کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں سے نارلوں میں تغیانی، راجنپور اور سرگودہ میں دریائے کٹاؤ کے باعث فصلیں تباہ اسناباد، تنجاب اور خیبر پختونخواہ میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، مالکرن، ہزارہ ڈویزن میں زلزلہ، ملتان، سرگودہ اور گردنوہ میں بھی زمین لرز اٹھی مزفر آباد سمید آزاد کشمی کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلہ زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی گہرائی دو سو پندھرہ کلومیٹر مرکز ہندو کش ریجن اغوانستان تھا بانی پی ٹی آئی کو عالم میڈیا میں خفت کا سامنا برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر طلبہ مشتہر ہو گئے مظاہرے شروع ہو گئے غم و غصے سے بھری ای میلز اور احتجاجی پیٹیشنز کی بھرمار سزای آفتہ شخص کا تعلیم ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ناقابل قبول قرار بانی پی ٹی آئی کو آکسفرڈ یونیورسٹی کا نہیں اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا تنز بولی جو شخص باکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا اس کو آج مغربی میڈیا ڈس گریس کا لقب دے رہا ہے ان کی کرپشن کی داستانیں چار سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں دامن میں تو شخانہ کی گھڑیاں اور نووے ملین پاؤنڈ شپائے آکسفرڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے بامیاب ہٹال نے ثابت کر دیا کہ حکومت ناکام ہو چکی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی پریس کانفرنس کہا جو بجلی بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں عوام آئی پی پیس کو دو ہزار ارب روپے سے زائد رقم دے رہے ہیں چند پسندیدہ گروپس کو اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ دی جا رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کی جائے تو فیر یونٹ بجلی پچیس روپے سستی ہو سکتی ہے وزیراعظم کا معاشی پلان کے تحت ترصیلات ازر ساٹھ ارب ڈالر تک بڑھانے کا حدف دوہزار چونتیس تک ترصیلات بتیس ارب ڈالر سے بڑھا کر ساٹھ ارب ڈالر مقرر کرنے کا فیصلہ ذرائب ذات خزانہ کے مطابق ترصیلات ذر میں ہر سال دس فیصد سے زائد اضافہ کیا جائے گا خلیجی ممالک اور یورپ سے ترصیلات ٹارگٹ بڑھانے کے لیے اہم اقدمہ خلیجی یورپی ممالک میں چھبیس کمیونٹی ویلفیر اتاشیوں کی تائناتی آئندہ ماہ ہوگی امیر بالاش ٹی پو قتل کے ملزم احسن شاہ کی پولس مقابلے سے قبل کی مبینہ ویڈیو سامنے آگئی احسن شاہ نے مبینہ طور پر جیل سے خاتون دوست کو فون کیا اور ایک پولس افسر کے قتل کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتایا ملزم نے کہا ایک ماہ کے اندر اندر بیرون ملک چلا جاؤں گا لیکن پہلے تمہارے والد کے دوست کا کام کروں گا پولس ذرائع کے مطابق ملزم احسن نے پولس افسر کے قتل کے لیے شوٹر کا بندوبست جیل میں کیا بیرون ملک سیاسی پنہ کی درخواست دینے والے ہاکی ٹیم کے تین کھلاریوں اور فیزیو کے خلاف کا روائی کا فیصلہ سیکریٹری ہاکی فیڈریشن رانہ مجاہد کے مطابق مرتضی یاکو اہدشام اسلام عبد الرحمان اور فیزیو وقاس ہالنڈ اور پولنڈ کے دورے پر تھے ان کو چیمپئنس ٹرافی کے کیمپ میں مدو کیا تو انہوں نے آنے سے معذرت کر لی موسیقی